مرحلہ ہزی بننا سکا کوئی شرس پیش کر رہا ہے حرام شہ ہے نفس کیا کہتا ہے لے لو کہتا ہے کی نہیں اور بڑی پٹییں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقوی کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے فلاں حاجی ہے فلاں وہ ہے وہ بھی لیتا ہے اور فلاں ضرورت رکی پڑی ہے بچے کی فیس نہیں گئی ہے بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے ساڑھی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑھی نہیں خریدی گئی ہے یہ ساری پٹی بڑھائے گا نفس کے نہیں اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے مقابلہ نہیں کر سکتے مارکا جائے یہی ہوگا کہ نہیں ازان کا وقت آ گیا ازان سن لی آپ نے لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو آپ نے کروٹ لیا کپڑا خوب تھی کیا اور غین ہو گئے اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے ہیں گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا نفس اچھا نفس اکیلا نہیں ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے وہ شیطانِ لعین وہ اسے اکساتا رہتا ہے ٹھوکے مارتا ہے اللہ ذی یوسف صفی صدور الناس اشتعال پیدا کرتا ہے پتیاں پڑھاتا ہے برائی کو مزین کرتا ہے بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے ناج گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے تیسری چیز معاشرہ بگڑا ہوا ہے بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر یہ بالکل ایسے جیسے ایک حجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل زور لگانا پڑے گا تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے آپ کا رخ کچھ اور ہے معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا کچھ مکش کرنی پڑے گی کہ نہیں بہت پیارے ہیں وہ مصرے زمانہ باتو نسازت تو بازمانہ ستیغ زمانہ تمہارے ساتھ اگر معافتت نہیں کر رہا زمانے سے جنگ کرو اور بے غیرت اور بے خمیت اور بودے اور بزدل اور کچھے لوگوں کا اصول کیا ہے زمانہ باتو نسازت تو بازمانہ بساز زمانہ تمہارے ساتھ معافتت نہیں کرتا بھائی تم زمانے کے رنگ میں لگے جاؤ آسان راستہ کونسا ہے زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا تم اس کے مطابق دھل جاؤ کوئی تخلیف ہوگی اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر معافتت نہیں کر رہا تم زمانے سے لڑو تخلیف آئے گی کہ نہیں تین جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا بات سمجھ میں آئی اسی لئے جب پوچھا گیا حضور سے ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کونسا ہے آپ نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو کشم کش کرو مقابلہ کرو تاکہ اسے اللہ کا مطیم بناو یہ جہاد ہے افضل الجہاد پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد بلکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر جب آپ غزمہ تبوک سے واپس آئے ہیں آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا رجعنا من الجہاد الاسغر للجہاد الاکبر وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف یہ بڑا جہاد ہے جو مدینہ میں رہ کر ہوگا ہر آن ہوگا وہ تو کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا یہ ہر وقت ہوتا ہے ہر صبح ہوتا ہے ہر رات ہوتا ہے ہر شام ہوتا ہے ہر لہزہ ہوتا ہے ہر وقت کش مکش ہے خیر و شر کی حلال اور حرام کی صحیح اور غلط کی زمانے کی روش اور دین کے تقادہ ٹکرا رہے ہیں آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عظم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے دن میں تارے نظر آئیں گے چودہ طبق روشل ہو جائیں گے کہ دین کا نام لنا آسان ہے چلنا بہت مشکل جمی گوئے ہم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلاتیں لائے نارا موسیقی